مرشک نیوز ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شہوانی کی پریس کانفرنس بلوچستان میں شروع میں کرونا کی ٹیسٹنگ استعداد اسی تھی اب یہ پندرہ سو روزانہ تک پہنچ چکی ہے جیپٹی کمیشنر آفیس صحبت پر میں دوہزار آچ اور دوہزار تیرہ کے دوران مختلف دہشتگردی کے واقعات میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کے لوائکین میں حکومت بلوچستان کے جانب سے خطیر رقم کی امدادیں چیک تقسیم کیے گئے ایکسین بینڈار کلات حاجی محمد انور نشجاری نے کہا کہ کلات سمیت دوجستان بھر کی سڑکوں کی تعمیر کے میار پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا پاکستان کوس گاز کی کاروائیاں چرس برامد سمگلر گرفتار خوزڑی کے مقامی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ٹڈی دل حملوں نے ان کے فصلات کو صدید نقصان پہنچایا ہے بلوچستان و آمی پارٹی زلہ سبی کے صدر ملک اسون خان سلاچی نے اپنی رہائش کا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے زلہ سبی کے علاقے گاؤں تلی میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنا خوش آئند اقتام ہے حکومت بلوچستان اور اخوت پروگرام کے تعاون سے لوگ ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثرہ مستحف افراد کے لیے پرس حسنہ کے ذریعے بلا سود قرضوں کا آغاز قرض کی رقم دس ہزار سے بیس ہزار روپے پرس کی واپسی تین سال بعد پانچ سو سے ایک ہزار روپے کی نہائید آسان ماہانات ساتھ میں اہلیت کے میار و دیگر تفصیلات و معلومات کے لیے قریبی اخوت برانچ یا دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا میں آج طلبہ و طالبات اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد گرفتاریوں پر وزیراعلا بلوچستان میرجام کمال خان نے پوری طور پر گرفتار طلبہ و طالبات کی رہائی کا حکم دے دیا اور ایف بی پولیس صدر کوئٹا کو ان کے عودے سے ہٹا دیا اور اس ناکھ خوشگوار واقعی کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا یہ واقعہ طلبہ و طالبات کے آن لائن کلاسز کے اجرا کرنے کے خلاف مظاہرے کے دوران پیش آیا بلوچستان میں صحت یاوی کی شرعہ 38 فیصد ہے کرونا کا چوتھا مہینہ چل رہا ہے حکومت وائرس سے نمر دز ماہیں بلوچستان میں پانچ ٹیسٹنگ لیبرٹریز قائم کر دی گئی ہیں حکومت بلوچستان کی کوشش ہے روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار ٹیسٹ کرائیں مائی کے دوسرے ہفتے میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا کیسز میں کمی کی وجہ کوئیچا میں کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے کوئیچا میں کیسز کی تعداد کم ہو کر 78 فیصد تک جا پہنچی ہے جون کی آغاز اور وسط میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا اب کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 819 کیسز رپوچ ہوئے ہیں جو کہ گزشتہ دو ہفتوں کی نسبت کمی آئی ہے صوبے کے دیگر علاقوں میں ٹیسٹنگ کی شرعہ بڑھائیں گے تو کیسز سامنے آ سکتے ہیں بلوجستان میں 98 فیصد متاثرہ افراد گھروں میں آئیسولیٹ ہیں اور باقی اسپتال میں زیر علاج ہیں جعفرہ بادر خوزدار میں کیسز کی تعداد میں بھی کمی رپوٹ ہوئی ہے دو جون کو وزیرعالہ نے وفاق کو گلف علاقوں میں صوبے کے افراد کی واپسی سے متعلق لیٹر لکھا تھا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے دو جھائی ہزار کے قریب افراد گلف پہ ہیں تعلیمی اداروں کے کھلنے سے متعلق حکومت ایسو پیز پر کام کر رہی ہے حکومت بلوجستان کی جانب سے زلہ صوبت پور میں ہونے والی دہشتگردی کے باما اور بارودی سرنگ کے مختلف واقعات میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے برسہ میں امدادی رکوم کے چیک تقسیم کیے گئے اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر آفس میں صوبت پور میں ایک سادہ تقریب کائنکات کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر محمد یونس سنجانی نے شہید اور زخمی ہونے والے افراد کے رواحقین میں امدادی چیک تقسیم کیے جن میں شہدہ کی بیواؤں کو چار چار لاکھ جبکہ زخمیوں کے لیے دو دو لاکھ کے چیک تقسیم کیے گئے اس موقع پر رواحقین کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں حکومت کی جانب سے امدادی رکوم کی تقسیم کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ مہنگائی کے دور میں حکومت بلوجستان اور صوبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان خوصہ کی انتھک کاوشوں سے ہی رکوم کی تقسیم ممکن ہو سکی ہے ایکسین بی انجار کلات حاجی محمد انور نچاری نے کہا ہے کہ کلات سمیت بلوجستان بھر کی سڑکوں کی تعمیر کے میاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کرون روپے کی لاغت سے کلات شہر میں نو اشاریہ آج کلومیٹر سڑکوں کو پختہ کیا جائے سڑکوں کو پختہ کرنے کے بعد کلات شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلات میں پختہ سڑکوں کی تعمیرات کے معاینے کے موقع پر میڈیا کے نمائندگان سے باتشیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی میاری تعمیر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کلات میں دس کروڑ روپے سو میلین کی لاغت سے نو اشاریہ آج کلومیٹر تعمیر ہونے والی سڑکیں وزیرعالہ جام کمال کے خصوصی فن سے تعمیر ہو رہی ہیں ان سڑکوں کی پندرہ جولائی تک بلیک چاپ اور تیس اگست دو ہزار بیس تک نالیاں اور دیگر کام مکمل ہوں گے ان سڑکوں کی تعمیر کے بعد کلات شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو عامد و عرف میں سہولیات انہوں نے کہا کہ گزشتہ پچیس سالوں سے کلات میں سڑکوں کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ناکارہ اور شکستہ حال سڑکوں کی وجہ سے کلات شہر کی ان سڑکوں پر لوگوں کی عامد و عرف میں بے حد مشکلات پیش آ رہی ہیں خطیر رقم سے ان سڑکوں کی تعمیر سے کلات کے شہریوں کی مشکلات میں کمی ہوگی محکمہ مواصلات اور تعمیرات پورے صوبے میں ترقیاتی اسکیمات بروقت اور میاری تعلیم کے لیے ہر ممکن جد و جہد کر رہی ہے یہ وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال خان کے خصوصی فنڈ سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ مئی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں 9.8 کلومیٹر کا پورا ایک لوپ ہے جو کہ N25 سے نکل کے دربار چوک سے پولیس لائن اس کے ساتھ ساتھ مغلزائی سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ N25 اور اس کے ساتھ جو آسپیٹل روڈ ہے اور پوسٹ آفیس روڈ ہے ان سب کو یہ کور کر کے 9.8 کلومیٹر میں ہم بنائیں گے پاکستان کوسٹ گارز نے بندر بلوستان کے قریب باقیہ ناکہ خاری چیک پوسٹ پر کوئٹہ سے کراچی آنے والے پیاس سے لدے ٹرک سے 72 اشاریہ پانچ کلو گرام آلہ کوالٹی کے ہشیش چرس برامت کر کے سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک اور کاروائی کے دوران ناکہ خاری چیک پوسٹ سے کوچ میں سوار ایک مسافر کی تلاشی کے دوران تین اشاریہ پانچ کلو گرام آلہ کوالٹی کی ہشیش برامت کر کے مسافر کو حراست میں لے لیا گیا پکڑی جانواری منشیات پیاز اور ٹرک کی مالیہ تقریباً ایک لاکھ تین ہزار دو اشاریہ تیرہ ملین روپے کے لگ بھگ ہے برامت شدہ منشیات ٹرک اور دو سمگلرز کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری کر دی گئی ہے بازیہ رہے کہ پاکستان کوسگارز ہر قسم کی سمگلنگ کی روپ تھام کے لیے ہما وقت مصروف عمل ہے پاکستان کوسگارز ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے خبر کے لیے ہرنائی چلتے ہیں جہاں ریپورٹر ہمیں آگاف کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ہرنائی کے مضافات میں ٹردل کے حملے جاری ہیں خوزڑی کے مقامی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس بار ٹڈڈی دل کا لشکر پوری قوت سے حملے کے لیے تیار ہے جس سے ذمہ داروں کی کھڑی فصلات کو سخت دخصان پہنچا ہے ان کا کہنا ہے کہ روایتی طریقوں سے ٹڈڈی دل بھاگنے والے نہیں لہٰذا حکومت محکمہ ذرات سے اگامات کی اپیل کرے بلال ترین مشرق نیوز ہرنائی ملچستان و آمی پارٹی زلہ سبی کے صدر ملک اسون خان سلاچی نے اپنی رہائش گام میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے زلہ سبی کے علاقے گاؤں تلی میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنا خوش آئند اقتام ہے گاؤں تلی سے تیل اور گیس نکلنے سے نہ صرف تلی بلکہ زلہ سبی میں خوشحالی آئے گی اور بلالتستان کے معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں تلی میں تیل اور گیس کی تلاش پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تلی میں تیل اور گیس کی زخائر تلاش کرنے کے لیے کمپنیاں علاقے کے متبرین اور معززین کو اعتماد میں لے اور اصل حقائق سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ گاؤں تلی میں تیل اور گیس کی زخائر تلاش کرنے والی کمپنیاں کام کے لیے مقامی لوگوں کو نظر انداز کر کے غیر مقامی افراد کو لیبر کے لیے بھرتی کر رہے ہیں جو کہ مقامی افراد کے ساتھ سرحسر زیادتی کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ گاؤں تلی میں کام کرنے والی کمپنیاں لیبر کے لیے پہلے گاؤں تلی اور زلہ سدبی کے مقامی افراد کو ترجیح دیں اگر گاؤں تلی اور سدبی سے لوگ کام کے لیے بھرتی نہیں ہوں گے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو اہمیت دیں لیکن وقت اور تیل اور گیس کی زخائر تلاش کرنے والی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کے معتبرین کو اعتماد میں لے کر لیبر سکیوچی اور دیگر پوسٹ کے لیے زلہ سدبی اور گاؤں تلی کے مقامی افراد کو ترجیح دے کر انہیں بھرتی کیا جائے جو ان کا بنیادی حق ہے سلیم گشکوری مشرک نیوز سبی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقتی تناہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک نیوز